چلتے پرتے آج اسلامباد کی پورڈ سٹریٹ سے موسیقی میرا نام قربان علی ہے اور آپ ماشاءاللہ چلی آٹ پر ایک دفعہ آئے اور برگر شوارما جوائے کریں اور سوپی پیائیں اور چلتے پھرتے شکرائب کریں اس وقت موجود ہیں اسلامباد سیکٹر جی الیون کی پورڈ سٹیٹ میں اور ہر سیکٹر کا ایک مرکز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ساری چیزیں فورمیسی ہو گئی بچوں کی چیزیں ہو گئی فروٹس ہو گیا کوسمنٹک سب کچھ راشن وغیرہ وہ چیزیں آپ مرکز سے بائے کر سکتے تو اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد کے سیکٹر جی الیون مرکز فورڈ سٹیٹ میں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں ریڈی بانڈ جو امران خان کی طرف سے لگائیں گے ہیں سپیشل جو پہلے ایک بہت بڑا ایشو تھا فورڈ سٹیٹ کا کہ فورڈ سٹیٹ پہ جب لوگ کچھ چیز لے رہے کے لیے آتے تھے تو کافی رش وغیرہ اس کا ہوتا تھا تو سٹیٹ اے والے بھی ان کو کافی تنگ کرتے تو امران خان نے پروپر طریقے سے اپنے احساس پرگرام کے دروح ریڈی بانڈ کا ایک پروسس سٹارٹ کیا ہے جس میں مختلف جو دکاندار سے جو سٹال وگرے لگاتے تھے ان کو خصوصی طور پر ریڈی بانڈ ایک سروس پروائید کی گئے جس میں سولر اور ساری دیگر سہولیات موجود ہیں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں قربان علی قربان علی یہ جب امران خان صاحب یہاں پر آئے تھے جب اس کا افتتاو وغیرہ ہوا تھا خفیہ طور پر آئے تھے امران خان صاحب تو قربان علی کے اس سٹ اپ پہ آئے تھے اس ریڈی بانڈ کے سٹ اپ پہ آج قربان علی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام علحمدللہ سر قربان علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر بھی لکھا ہوئے قربان علی جی سر جی اسی طرح سے اسی وجہ سے خان صاحب اس دن آئے ہیں اور اس نے نام پڑھا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کو کیسے پتا کہ اس کا نام قربان علی ہے یہ میری شٹ پہ بھی لکھا ہوئے قربان علی اور میرے سٹال کے اوپر بھی لکھا ہوئے قربان علی تو خان صاحب جیسی آئے ہیں انہوں نے نام پڑھا قربان علی کے ساتھ اساس ریڈی بان مجھے بتائیں آپ کے پاس قربان بھائی کیا کیا ہے آپ کے اس ریڈی بان کے اندر سر جی ہمارے پاس برگر ہے شوارمہ ہے سوپ ہے سوڈا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں اور جوہے کریں یہاں پہ ماشاءاللہ چلی آڈ پہ جو جو کھائے گا انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا قربان علی نے یہاں پہ بتایا کہ ان کے پاس برگر ہے شوارمہ ہے سوپ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پیار بڑا مٹھاس کے ساتھ ریسپی بھی ہے سوسس ہیں جی ڈال رہے پیار بڑا سوسس ہیں تو مجھے بتائیں کتنے سے کتنے بے تک آپ کا سیڈ اپ یہ کھلا ہوتا ہے صبح دس بجے سے دو بجے تک رات کے صبح دس بجے سے رات کے دو بجے تک تو میرے ساتھ جی موجود ہے قربان علی اور ان کا اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو یہ وہ شخص ہیں جب عمران خان صاحب یہاں پر آئے تھے تو ان کے اس کیبن کے اوپر آئے تھے اور رکے تھے اور اس وقت یہ ویڈیو میں موجود تھے آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میں موجود ہوں جی ایک ریڈی بان کیبن کے باہر جہاں پر سارا فروٹس وغیرہ ہے انگور ہو گیا سیب ہو گیا ساری چیزیں ہو گئیں تماتر اس وقت نایاب ہوا ہے تماتر بہت مہنگا ہوا ہے لیکن اس وقت ریڈی بان کے اوپر یہ مل رہا ہے جی سو روپے گلو اور باقی مارکریٹ میں تقریباً ایک سو بیس روپے پر کیجی کے ساتھ سے سیل آؤڈ ہو رہا ہے اور جو پیاز ہیں وہ یہاں پر اسی روپے پر کیجی مل رہا ہے سو کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں پیٹھول مہنگا ہونے کے بعد اور اس ریڈی بان کے اوپر یہ نہیں کہ صرف برگر مل رہا ہے جلیبی مل رہا ہے سموسے مل رہا ہے یہاں پر فروٹ بھی ہر طرقہ فروٹ بھی رکھا ہوا ہے اس ریڈی بان کے سیٹ اپ کے اوپر کون کون سی سبزی رکھی ہے آپ نے یہاں پر علو ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے کھیرہ ہے لمے بیگن ہے بندی ہے پھل گو بھی ہے ٹینڈا ہے عربی ہے گاجر ہے توری ہے شملہ ہے پالک ہے شلجم ہے ادرک ہے لسن ہے پھوٹس میں کیا کیا رکھا ہو آپ نے پھوٹس میں بھی ایپلز ہیں اینار ہے گریپس ہیں اچھا ایپل کون کون سی قسم کے ایپل ہیں آپ کے بعد ہمارے پاس دو قسم کے ہیں کالا کلو ہے کالا کلو ایک سفید ہے جی کالا کلو اچھا اور ایک سفید سید ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈی باند وہ سارے کیبنز عمران خان نے جو پروائیٹ ہی ہیں سارے لائن سے کیبن لگے میں دور دور تک اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسی نے یہاں پہ فروٹ چارڈ لگائی ہوئی ہے کسی نے یہاں پہ کوئی سرٹی کے آئیٹمز لگائی ہوئی ہے کسی نے یہاں پہ فروٹ لگائی ہوئی ہے ڈیفنٹ ڈیفنٹ ایپلے طرح کی لوگوں نے یہاں چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو یہاں جی آج کا ہمارا خوبصورت سا ایک انفرمیشن ویڈیو جو سیکٹر جی الیون کی فوڈ سٹیٹ پہ تھا سیکٹر جی الیون مرکز یہاں پہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ فروٹس ہو گئے دیگر اشیاءز ہوں گی وہ تمام چیزیں یہاں پہ اس پوری سیکوینس لائن کے اندر موجود ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ چاہے وہ سردی کا آئٹم ہو چاہے وہ کوئی اور چیزوں کھلونے وغیرہ ٹوائز ہوں ووچز ہوں کھانے پینے کے اشیاء ہوں تمام چیزیں ساری یہاں پہ مہیا آویلیبل ہے رات کے بارہ بہت تک یہاں پہ ماشاءاللہ رونک رہتی ہے سیکٹر جی الیون کے مرکز میں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی کافی انفرمیشن کی بیس پہ یہ ویڈیو میں نے بنائی آپ لوگ کے لیے تو چلتے پھرتے میں مجھے دیجئے جی احمد اوان کو اجازت پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کیلئے سلام علیکم